جب اس سے انحراف کیا جاتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں ہاں اس اب سعود کی حالت جو ہے بہت دنوں سے اچھی نہیں ہے لیکن جیسے کمینزم میں ہوا تھا کہ بھائی وہ پاور ٹرانسفر کا کوئی سسٹم نہیں تھا موزد تو گیا تو اس کی جگہ کوئی آدمی لے گا چون لے گیا تو اس کی جگہ کوئی آدمی لے گا روس میں سٹالن سے لے کے لینن سے لے کے سٹالن وغیرہ وغیرہ وہ کیا تھے دوسرے آخر تک مدلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مرتا تھا تو یہ اس میں پھر کوئی نہ کوئی سسٹم اس میں مگر یہ چینیوں نے اس میں امنڈمنٹ کیا اچھا بات شاید میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نظام کا کام کرتا رہے کچھ عرصے تک تو کام کرتا ہے بعد مغلوں میں وہ کام کرتا رہے لیکن بغابتیں بھی ہوتی تھی بیٹے باپ کے خلاف کرتے تھے بھائیوں کے بھائیوں سے بھی جنگیں ہوئیں اور بابر کے قصے میں تو اس کے چچوں نے بھی حملہ کیا مامون نے بھی حملہ کیا یہ اقتدار کی خواہش ہے بڑی شدید ہوتی ہے اب اس میں ایک روایہ چلی آ رہی تھی کہ شاہی خاندان میں یہ تیہ تھا مرحلہ بار کے پہلے یہ ہوگا بادشاہ پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا ایک دفعہ اس سے انعراف کیا گیا وہ بھی تفاق رہے سے کیا گیا کہ شاہ سعود کی جگہ شاہ فیصل کو بنایا گیا اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے دوہزار سترہ میں جب پرنس یہ بنے ہیں شاہ سلیمان محمد من صلی اللہ ملک سلیمان تو انہوں نے اپنے فرزند کو جانشین بنا دیا کس کی جگہ ہے جو یہ دو آدمی گرفتار ہوئے ان میں سے ایک کیا نام ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ یہ دو جو میجر کہا جا رہے ہیں یہ دو بہت اہم آدمی ہیں ایک تو مطلب یہ جب پرنس محمد کو بنایا گیا انہوں نے کراؤنس پرنس تو اس سے پہلے وہ تھے اپنا محمد بن نائف کی آباد کی جانشہ ہے اور جو ہیں احمد بن عبدالعزیز اس کی جو بات سمجھ بہتے ہیں دیکھیں میڈیا خبر نہیں چھاپ رہا ہے نوی آرک ٹائمز میں کچھ چھپا ہے کچھ سین اے نے کہا ہے تھوڑا سال جزیرہ میں ہے اور ایک آدھ اخبار میں آرہا ہے ٹھیک ہے یہی ہے نوی آرکہ والسٹریٹ جنرل والسٹریٹ جنرل میں باقی یہ سارا یورپ کے پرس خاموش آئے کہیں دنیا میں چھپنے رہی ان کے سورسز ہیں ان کی پنیٹریشن ہے آچھا اس سے نعراف کیا گیا ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں پھر اور واقعات ہوئے دو تین واقعات ہوئے ایک یہ کہ جدی اصلاحات رائچ کی گئیں وہ ضروری نہیں ہے سب لوگوں کو پسند آئی ہوں پھر یہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکی میڈیا نے یہ کہنا چھو میں نے خود ریڈی آجس میں کافی عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل ہماری پالیسی کے پلرز ہیں میڈل ایسٹ میں اچھا زیادہ کہ وہ ٹرمپ نے کہا ہمارے بغیرے کہا تب ہی حکومت نہیں کرتا ٹرمپ تو آپ کو بتا ہے چپ تو بعد وقت رہا نہیں سکتا جب چپ رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کچھ بھی کہہ دیتا اچھا اب اس سے نعراف کیا گیا پچھلے سال تین سو آدمی گرفتار کیا گئے اس میں دو سو رائل فیملی کے تھے تقریباً اور سو جو تھے وہ رچ بزنسمنٹ تھے کرپشن تو ہے ہر کہیں ہے وہاں بھی ہے ہوتیل میں تھی اور اس طرح کی کرپشن بھی ریٹس ہوتن تھا اس کا ریاض کا کرپشن تو ہر کہیں ہے وہاں تو خیر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کچھ پیسہ اکاؤنٹ بار ہی نہیں ہوتا تیل کا پیسہ ہے کہاں گیا پتہ نہیں ہے ان میں ایسے بھی ترائل فیملی میں ہیں سارے تو نہیں غیر زمدار لوگ بھی تھے جو سعودی ارلائنز کے اور بجلی کے بل تک نہیں پی کرتے تھے کنگ عبداللہ جب آئے تو انہوں نے اس معاملے میں سختی کی ایسے بھی ہوتا تھا کہ کسی کو ایک ڈکری جاری ہوئی فرمان جاری ہوا اور ایک علاقہ اس کو دے دیا بعد میں حکومت نے اسی سے خرید لیا ٹھیک ہے اور یہ دنیا کی واحد رائل فیملی ہے جس کے ممبروں کی تعداد ہے وہ پندرہ ہزار ہے شاید خاندان دس پندرہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے جیسے برطانیہ کا ہے جیسے انڈونیشیا کا ہے ملیشیا کا ہے جیسے ہر کہیں ہیں جیسے خاندان کی ایک شکل ہوتی ہے باپ اگر زندہ ہو اب ماں بہن بھائی بیٹیاں بیٹے یہ ہوتا ہے رائل فیملی یہ جیب رائل فیملی ہے یہ ایک تو نسل ذر نسل وہ لوگ اسی خاندان اسی سے مدلہ سو سال سے زیادہ ہو گیا تو وہ پندرہ ہزار آدمی ہیں جو بیلانگ کرتے ہیں اور بیلانگ کرتے ہیں اچھا وہ جو ان کو پکڑا اسے بھی بے چینی پیدا ہوئی اچھا اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹرول ہے ان کا محمد بن سلیمان کا پھر واقعہ خوشوگی والا واقعہ ہوا اسے بہت بڑا کریسس پیدا ہوا اور یہ سوچا گیا تھا کہ اس کے بعد اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ وہ جو لوگ الزامات آیت کر رہے ہیں اب اس میں سے ہر بات کا پوری طرح صحیح ہونا ضروری نہیں ہے گرفتاری ہیں تو اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اگرچہ شروع میں انہوں ڈینائے کرنے کوش کی مگر کلو سرکل اس کے اور جو پرنس احمد ہیں بن عبدالعزیز ہیں وہ تو کئی سال سے گھر میں نظر بند تھے چھوٹے بھائی حقیقی ہیں ان کے حقیقی بھائی وہ تو کئی سال سے نظر بند تھے اچھا وہ جو خوب پھیل رہا ہے اس کے نتیجے میں اچھا اس میں فارن ایلیمنٹ کتنا ہے سادشوں کا یہ بڑا امیریکی ہو سکتے ہیں یا حملہ ہوا تھا قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی محمد بن سلمان کو دی سٹیبلائز ملک کو کرنے کی کوشش کی گئی یہ معلوم نہیں ہو سکا کس نے کیا بہت سے لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں کہ امریکیوں نے کیا تھا اور اس طرح کیا تھا کہ گولیاں ایسی جگہ پر لگیں کہ انتقال نہ ہو اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک خط تھا جو انہوں نے لکھا تھا لیکن امریکی انیولمنٹ تو بہت زیادہ ہے حرون صاحب انیولمنٹ تو کوئی حد ہی نہیں ہے نجی اس کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اور ہر لیکل امت نجل ہر گروہ کا انجام ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کندل کے زافی کہا ہے صدام حسین کہا ہے یہ بشار الاسد بھی بچہ ہوا ہے جس کا سلوگن یہ ہے کہ نہ اپنے ہمیوں کو کسی کو زندہ رہنے دوں گا نہ مخالفوں کو اس کا ترجمہ یمن میں جنگ ہو رہی ہے اس کے دباؤ ہے یہ سعودی ایکانومی کو پروبلمز ہیں یہ سو بلین ڈالر جو کا تو مسئلہ الگ تھا اب یہ ڈالر کی قیمت پر اڈکٹ کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہے کہ تیس بلین ڈالر پر بیرل پر آ سکتی ہے تیس ڈالر پر بیرل پر آ سکتی ہے پینتالیس پر تو آج چکی اس میں ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے روس دو ڈالر سعودی اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں پیسے چاہیے نا کاربار حکومت چلانے کے لئے انڈسٹری تو کوئی آئے نہیں تو اس کے لئے پھر علایت جس طرح کیا جا رہا ہے اچھا یہ اب یہ اپنا دو ورجن ہے ایک یہ ہے کہ بغاوت کے تیاری کی جا رہی تھی ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ وہ اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لئے انہوں کا جڑ سے اکھاڑ پھینکے مستقبل اس کا اندیشہ ہی نہ ہو وہ کہے چکے ہیں جب تک میں زندہ ہوں حکومت کروں گا اور بعض اوقات ان کے قریبی حلقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں ویسٹن پریس ریپورٹ کر رہا ہے امریکن پریس وہ کہتے ہیں میں پچاس سال حکومت کرنا چاہتا ہوں یہ جب تک زندگی رہی آپ ہو کے اس کو بتا ہے ایک باعتشاہ تھا عظیم الشان یعنی تاریخ کی عظیم تنین فاتحین میں سے اللہ پرسلان جس نے محمود غزنوی کے بھائی کو ریپلیس کیا تھا محمود غزنوی تو خود ایک گریٹ کنکرر اللہ پرسلان کو اس سے بھی اوپریٹ کیا جاتا ہے اللہ پرسلان نے چار ہزار کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی پھر اسے رہا بھی کر دیا تھا ایسا وسیوز ذرف آدمی تھا اور یہ کہا تھا اس چار ہزار کے لشکر سے وہ تو جا رہا تھا کہیں ٹریول کر رہا تھا حفاظتی دستہ تھا کہ بھائی جو جانا چاہے چلا جائے اس طرح کا دستہ اور کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کے پائے کوئی تیر انداز نہیں ہے کمان سے تیر چلاتا تھا تو ہمیشہ نشانے پر لگتا وہ تخت پر بیٹھا تھا ایک بازاری آوارہ سے آدمی کو پکڑ کے لائے گیا اس نے بتمیزی کی بادشاہ سے اور ایک بڑے رحم دل بڑے شاندار ایک بڑے معزز بادشاہ سے مگر ایگو تو ایسی چیز ہے نا کوئی خلیل کمر صاحب کو سنجھائی ایگو کتنی خولناک چیز ہوتی ہے ایگو ایسی خولناک چیز ہے غصہ آگیا غصہ آگیا اس نے کہا میں تمہیں مر ڈھالوں گا اس نے جواب میں گالی دی گالی دے کے کہا تیرے جیسے ایسا ہے پیسہ جو ہے اس کے آتوں تو میں مرنے والا نہیں اللہ پرسلان کی کمان ہمیشہ ساتھ رکھی رہتی تھی اس کا ایک سیمبل تھا دنیا کا سب سے اچھا تیر انداز ہے اللہ پرسلان نے تیر کمان اٹھایا نشانہ لیا نشانہ خطا ہو گیا خطا ہو گیا اس شخص نے خنجر نکالا اور بادشاہ کو مار ڈالا اللہ پرسلان کی موت اس طرح واقع ہے فائد الخیریہ پھر ہم تاریخ میں چلیتے تھے حارو رشید کی موت بھی بڑی علمناک تھی بادشاہوں کی موت عام طور پر کوئی دیکھیں نا سب سے بڑا طاقتور آدمی کہا جاتا تھا زمین پر فیزیکلی محمد اللہ کلے ہے باکسر چاند پر انسان کے اترنے کا منظر جو دیکھا گیا اس کے بعد سب سے زیادہ اس کی فائٹ دیکھی گئی سپورٹس کی ہسٹری میں کبھی یہ ایسے ہوا ہی نہیں اسے کہے کنگ فال کنگز ٹھیک ہے پھر اس کی ہاتھ کامتے تھے یہ بوتل نہیں پکڑ سکتا تھا ٹھیک ہے زرداری صاحب چاہے کہ پہلے دو ہاتھوں سے آسانی سے نہیں پکڑ سکتے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نشانیاں اپنی قائد اعظم نے تو بڑی شاندار زندگی گزاری کوئی شبانی اور موت پائی تو ساری دنیا رہی اس پر ساری دنیا ایک صفہ ماتم گھر گھر بپا تھی لوگوں کو ایسا لگے جیسے ان کا باپ مر گیا مر گیا لیکن فوٹ پاتھ پہ ان کا انتقال ہوا گاڑی اتفاق سے خراب گئے اساسی تھیوریز ایسے پکڑ خدا ہمیں بتاتا ہے یہ تھا آئرن مین وہ واقعی آئرن مین تھے ان پہ تو کبھی کوئی دبا ان کی ذات پہ ان کی تو لباس پہ بھی دبا نہیں تھا کردار پہ بھی نہیں تھا